مختار انساری کے سزا معافی کے اپیل پر آج سنوائی ہونے والے مختار انساری بانتہ جیل میں عمر قید کی سزا کاٹ رہا ہے اس کے خلاف چالیس مقدموں میں سنوائی چل رہی ہے زیادہ تر کیس ٹرائل پر ہیں اور جزمنٹ کی اور بڑھ رہے ہیں گرے منترالے نے ایک ٹریبونل کا گھٹھن کیا ہے جو جماعت اسلامی پر لگے یو اے پی اے پر اپنی ریپورٹ دے گا ڈلی ہائی کورٹ کے نیادیش نوین چاولا کی ادھشتہ میں ٹریبونل کا گھٹھن کیا گیا ہے جو یہ فیصلہ کرے گا کہ جب مکشمیر کے جماعت اسلامی کے قلاب یو اے پی اے کے تحت بین لگا نہ صحیح ہے یا نہیں جانچ کے بعد یہ ٹریبونل گری منترالے کو اپنی ریپورٹ سوپے گا آپ کو بتا دیں کہ کینڈر سرکار نے 27 فروری کو جب مکشمیر کے جماعت اسلامی پر پرتیبند 5 سال کے لیے بڑھا دیا تھا اسے پہلی بار 28 فروری 2019 کو غیر قرونی سنگٹن گھوشت کیا گیا تھا ڈلی سرکار کو ایک سنویدہ کرمچاری کو میٹرنیٹی بینیفٹ دینے کا ویروت کرنا بھاری پڑ گیا ڈلی ہائی کورٹ نے فٹکار کے ساتھ جرمانہ بھی لگا دیا ڈلی سرکار کے اوبھوکتہ فورم میں سنویدہ پر کام کرنے والی ایک مہلہ کو 26 سفتے کے لیے ماترتب اور چکت سا لاب دیا گیا تھا یہ لاب دلی ہائی کورٹ کی سنگل بینچ کے آدش پر ملا تھا جس کے خلاف دلی سرکار نے اپیل دائر کی تھی اپیل پر سنوائی کر رہی دو ججو کی بینچ نے دلی سرکار کو جم کر فٹکار لگائی ہے کورٹ نے اپنے آدش میں کہا کہ دلی سرکار کی آپیل غلط تھی کیونکہ سنگل بینچ کے آدش نے ایک یوہ مہلہ کو لاب دیا جس نے پانچ سال سے زیادہ وقت تک اوبھوکتہ فورم کی سیوا کی تھی اتنے نے کورٹ نے دلی سرکار پر پچاس ہزار کا جرمانہ بھی لگا دیا